نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سین بی سی آواز پر کنزومر اڈا اور آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ تو آج یہی ساری بات کریں گے کہ کیا ایک بار پھر سے مستعد ہونے کا وقت آگیا ہے کیونکہ یہ وقت سے پہلے ہی یہ چیزیں کر لی جائیں تو کام کی رہتی ہیں اور اس لئے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں سٹار ایمیجننگ کے ڈریکٹر سمیر بھاٹی صاحب آپ سبی کا بہت بہت سواگت باٹی صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اومکرون سی گزرے ابھی ابھی اور شاید گزر بھی رہے کیونکہ آپ ہی بتائیں گے کیا آپ دیش میں ٹیسٹ ہو بھی رہے ہیں یا ائرپورٹ وغیرہ پر چھوٹا موٹا ہوتا ہے باقی کوئی اب ٹیسٹ نہ تو گورنمنٹ اس کے لئے بول رہی ہے اور وقتی تو کیوں ہی کرائیں گے بنا کرانا بند کر دے کیا حالات ہیں آپ کی لیب میں کب آیا آخری ٹیسٹ بلکل جب بات کریں ٹیسٹ کی تو اس ٹائم جب ہماری تھرڈ ویو اومکرون ڈریون جس طرح سے چل رہی تھی تو ٹیسٹ ٹریٹجیز میں بھی جس طرح سے آئی سی امار نے بھی کچھ بدلاو کیے کیونکہ زیادہ تر ایس ایمٹیمیٹک کیسیز والے اور ان سب میں کیس ٹیسٹ کرانے کا جب ویو چل بھی رہی تھی اس ٹائم بھی اس طرح سے ٹیسٹنگ کمپریٹیو لی ہم نے کم کر دی تھی فلال ہم کرنٹ بات کریں تو رینڈم ٹیسٹنگ جو ہوتی بھی ہے اس میں ابھی خیر پوزیٹیو کیسیز تو نہیں آ رہے نشت طور پر اور آپ کا ڈومیسٹک ٹریول اور باقی انٹرنیشنل ٹریول میں بھی ٹیسٹنگ کی سٹیٹیجیز میں ابھی چینجز آیا ہے تو اس طرح سے ابھی نمبر آف ٹیسٹ تو بہت کم ہو رہے ہیں اور باقی پوزیٹیویٹی ریٹ بھی کافی کم ہے تو اس طرح سے چیزیں ابھی کنٹرول میں اگر میں ٹیسٹنگ کو لے کر بات کروں تو حالانکہ جب اومکرون ویریانٹ کافی زیادہ پیک پر تھا اس سمیں بھی اس طرح سے ہم لوگوں نے خیر دیکھا نہیں تھا سی ویارٹی نہیں دیکھا تھا ریڈیوالوجی کا لی کوئی سی ویارٹی اور وہ سب کیسز کے اندر زیادہ نہیں دیکھی گئی تھی اور رہی بات اب ویکسینیشن ڈرائیو کو لے کر بھی ہماری ویکسینیشن بھی آٹھیک چل رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی سیکنڈ ڈوز والے کافی لوگ ہیں جن کے ابھی بھی اس پہ میں آتا ہوں کیونکہ بہت بڑا کنسن یہ ہے کہ جیسے ہی حالات سامان نے ہوئے یا تھوڑے کم ہوئے لوگوں نے اپنے سیکنڈ ڈوز سے پریج کیا اور یہ ایک بڑا سوال ہوگا کیا ایسا کرنا چاہیے لگے تو سمیر بھائی آپ نے کہا کہ جو میں نے کنسن تھا ویکسینیشن کا آنکھڑا ایک سو اسی کروڑ ڈوز سے اوپر گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جس اس لیے کہ اب چیزیں تھنڈی پڑ گئی ہیں وائرس کا اتنا پرکوپ نہیں رہا اپنا سیکنڈ ڈوز ہی نہیں لیا ہے بلکل بلکل اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو جن کی سیکنڈ ڈوز ڈیو تھی پر آپ نے دیکھا ہوگا جنوری کے اندر کافی زیادہ لوگ آلڑی ہومکرون سے بھی انفیکٹڈ ہو گئے تھے تو گائیڈ لائنز کے اقوارڈنگلی آپ کو انفیکشن ہونے کے باد آپ تین مہینے کے باد اپنی ویکسین لے سکتے ہیں تو کچھ اس وجہ سے بھی ڈو چل رہا تھا اس کے علاوہ پرکوشن والے بھی ہیں ابھی پرکوشن ڈوز والے لوگ بھی جن کا بھی ڈو چل رہا ہے بہت پرکوشن ڈوز انہوں نے نہیں لگوا ہی ہے ابھی بٹ مجھے لگتا ہے پرکوشن ڈوز ہمارے جس طرح سے ہم نے سکسٹی ایئرز کے لیے تو شروع کری دیا کو موربیڈ والی کنڈیشن ہٹ گئی ہے اب سولہ تاریخ سے بٹ اس کے علاوہ ہمارا فورٹی فائف والا کافی زیادہ ایسا فورٹی ایئرز اباؤو والے بھی کو موربیڈ والوں کی کافی زیادہ سنکھیا ہے تو ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ویکسینیشن اپنی کھول دینی چاہیے اور جو ہمارا ایک سیکنڈ ڈوز کے بعد والا جو نائن منت کا ٹائم رکھا ہے اس کو بھی اگر ہم تھوڑا اور ریڈیوز کر دیں کیونکہ اس طرح کی کافی لوگوں کی انکویریز رہتی ہے کہ ان کو ہم سکس منت کے بعد بھی اگر اپنی جو پیکوشن ڈوز ہے یا بوسٹر کے لیے ہم ایک بار کام کر سکتے ہیں آپ تین ہوئی مہمانوں کا آج اس کا ارکرم میں شامل ہونے کے لیے مع شکریہ نمسکر